یاد رکھیں حضرتِ فضیل بن ایاز فرماتے ہیں ایک جوان تھا مسجد میں آیا لوگوں سے کہنے لگا روٹی کھلاو کسی نے توجہ نہ کی اس نے کہا میں رب رب بتانے والا ہوں میری طرف دیکھو تو سئی کسی شخص نے خیال ہی نہ کیا پھر اس نے کہا یار تھوڑا سوچو نمازیوں سے کہا اہلِ علاقہ سے کہا انگا تیری طرح کے بڑے درویش دیکھیں مسجد کے محراب میں وہ رب کریم کا بندہ انتقال کر گیا جب فوت ہو گیا انہوں لوگوں کا مزاج ہے بیمار کو دوائی نہیں دیتے جنازے پہ وقت پہ پہنچ جاتے جب کوئی گر رہا ہوتا ہے تو سہارا کوئی نہیں دیتا جب کوئی گر جاتا ہے ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے تو تیمارداری کو زمانہ پہنچ جاتا ہے اور بزرگ وہ نوجوان اللہ کا نیک مندہ مسجد کے محراب میں فوت ہو گیا حضرت فضیل ابن ایاز کہتے ہیں امام صاحب نے اعلان کیا چندہ دو کوئی لاوارس فوت ہو گیا کفن دینا چندہ کٹھا ہوا کفن خریدا جنازہ پڑا عشاء کے بعد دفن کر کے آئے فجر کی نماز کے لئے جب امام اور موزن مسجد میں آئے تو چیخیں مارنے لگے تڑپنے لگے دور دور تک آوازیں پھیل گئی دنیا دھوڑی آئی کیا ہوا کہنے لگے وہ جو تم نے کفن پہنایا تھا وہ یہاں پڑا ہوا ہے اور دیکھو کفن پہ تحریر لکھی ہے تحریر کیا ہے عرش کے مالک نے فرمایا میرے دوست نے روٹی مانگی تم نے دی نہیں اس نے تمہیں میرے قریب کرنے کے لئے اپنی طرف توجہ کرائی تم نے کی نہیں اور میرا یار تمہارے کفن کا موستال تھا سمحال کے رکھو اپنا کفن میں نے اسے جنت کا لباس عطا فرما دیا سمحال کے رکھو یہ کوئی لہوارسوں کا ٹولا ہے یاد رکھے جو وارس والے ہیں وارس والے ان کا رنگ اور ہے جو ماننے والے ہیں ان کا مزاج اور ہے اپنی زندگی لہوارسوں کی طرح نہیں گزارے تھوڑا سا ایدھر گیا تھا تو پھر تھوڑا سا ایدھر گیا تھا تو تھوڑا سا یہ کیا بات ہے یہ کیا بات ہے اپنے آپ کو اپنی نسبت کو اپنے عقیدے کو مضبوط رکھیں ایک انچ کے لئے آلہ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کے مکان کی دیوار گر گئی ایک کونہ مکان کا آپ جانتے ہیں پھرانی دیواریں چھوٹی ہوتی تھی اور بارشوں میں اکثر گھروں کی دیواریں گریوی ہوتی تھی ایک سائیڈ کی دیوار گر گئی تو اس کونے میں ہندووں کا گھر تھا اب مستری صاحب رات کو آئے ان سے بات ہوئی تو کہنے لگے سویرے کام شروع کروں گا کہا ایک دو صاحب نے کہ ہندووں کا گھر ساتھ ہے اور وہ دشمن بھی بڑے زیادہ ہیں تو رات کوئی ہو جائے کہنے لگا جی نہیں میری مجبوری ہے مزدور کہاں سے لاؤں گا بڑے معاملات ہیں صویرے شروع ہو گی اب رات کو مولانا زفر الدین بیاری علی رحمہ کہتے ہیں بچے مدرسے کے باقی سارے لوگ سب کو جمع کیا گیا چونکہ اس طرف سے تھوڑا خطرہ تھا اندووں کی جانب سے کہا جناب یہ بڑے دشمن ہیں اسلام کے تو اس طرح کرو اس طرح کرو کہ کوئی دو تین بچوں کی ڈیوٹی لگائیں یا کچھ لوگوں کی یہاں رات کو پیرا دیا جائے تھنڈ بھی بڑی زیادہ تھی کھڑا ہونا بھی مشکل تھا اللہ حضرت رحمت اللہ علیہ شاہ کی نماز کے بعد جلدی اجرہ خاص میں تشریف لے جاتے تھے اس رات جب دیکھا نا باہر شور ہو رہا ہے تو اسی طرح سر پہ ایک رومان نہ پھیٹا تو باہر آگئے کہنے لگے کیا شور ہے کہا حضور سردی ذرا زیادہ ہے تو یہاں کسی کی ڈیوٹی لگانی ہے پیرے کی دو منٹ خموش رہے پھر فرمانے لگے کوئی ضرورت نہیں جاؤ سو جاؤ سارے جہاں کے کوئی ضرورت نہیں جاؤ اپنے اپنے گھروں کو کوئی آجت نہیں پاؤنٹ جاؤں کہا حضور میربانی کرے وہ تیہ ہونے لگاتا فرمایا میری وجہ سے کیوں کوئی ساری رات بیدار رہے جاؤ تمہیں کہا نارام کرو لوگ سو گئے صبح فجر کی نماز پڑھ کے جب سیڑھیوں اتر رہے تھے رضا مسجد کی تو وہ جس ہی دو کی دانیب سے زیادہ خطرہ تھا وہ سیڑھیوں پہ بیٹھا تھا مسجد کی سیڑھیوں پہ سب لوگوں کی توجہ ہو گئی کہا ننے لگا مولانا میں کلمہ پڑھنے آیا ہوں مجھے کلمہ پڑھا آکے مسلمان کر دوں میں کلمہ پڑھنے آیا ہوں مسلمان کریں لوگوں کی توجہ آلا فرمایا لگے نہیں ابھی تو انتظار کر تھوڑی دیر کے اچھی طرح سوچ لے جذباتی فیصلہ نہ کر یہ تو آ رہا ہے یہ کہہ کہ جب دو سیڑیاں نیچے اترے اس کے پاس سے تو اس نے پیر تھام لیے کہنے لگا اب ایسے تو ننہ کرو رونے لگا آلہ حضرت رحمت اللہ نے کلمہ پڑھایا کچھ باتوں کی نصیت فرمائی تشریف لے گئے گھیرنے والے گھیر کے بیٹھ گئے کہنے لگے ہمیں بھی بتا بدلہ کیسے ہے کہنے لگا دیوار گر گئی آدھی رات کے وقت آدھی رات تک انتظار کرتا رہا پیرے دار کوئی نہیں تو دو تلواریں لے کر جب میں ان کے مکان کے جانب بڑھا میں نے کہا جگردن کاٹوں گا اور کاٹ کر کے نکلوں گا کہتا ہے جب میں قریب آیا تو دو شیر کھڑے تھے اوپر سے پلٹ کے آیا تو پھر کھڑے تھے ادھر سے پلٹ کے آیا تو پھر کھڑے تھے فرماتے ہیں میں دو گھنٹے کے بعد آیا میں پھر ایک گھنٹے کے بعد آیا سیری کا وقت ہوگا تو پھر پلٹ کے کھڑے تھے اب میں ڈر کے بھاگا کہتے ہیں فاضلِ بریلوی نے اپنی کھڑکی سے مو بار نکالا کہنے لگے اور کتنا تجربہ کرے گا مجھے تو لاوارس سمجھتا ہے لاوارسوں میں اور کتنا تجربہ کرے گا بس کر مان جا میں نے کہا حضور یہ کون ہے مجھے بتائیے تو سیئے کون ہے تو کہنے لگے میں نے ساری زندگی رسول اللہ کی عظمت کا دفاع کیا ہے ساری زندگی غوث آدم کے نعرے لگائے ہیں ابھی تو یہ مدد صرف غوث پاک جلانی کی بھیجی ہوئی ہے ابھی تو غوث آدم کی بھیجی ہوئی مدد ہے مولا علی ابھی پیچھے ہیں دو جہاں کے محبوب ابھی اس سے پیچھے ہیں وہ تو ابھی پیچھے ہیں پیچھے کھڑے ہیں کہ ضرورت پڑی تو ہم بھی تیار بیٹھے ہیں او بھائی آج ریواج ہو گیا ہے ریواج میں نے دو چار دن پہلے بھی کہا تھا لو کہتے ہیں نہیں کوئی نہیں ضرورت سامنے سارا کچھ نظر آ رہا ہے اوہ خدا کے بندو یاد رکھو نسبت ہے بڑی چیز جانے تغو دو میں اگر کسی کو نسبت میسر آگئی نا نسبت خالی دامن ہی مل گیا تیرے آت میں کچھ ہے تو ہونی چاہیے نا خالی دامن ہی تجھے کسی کا میسر آگیا تو تو بچ گیا اپنی نسبتوں کی حفاظت کریں ان کو مضبوط کریں ان پر محنت کریں ان پر توجہ رکھیں یہ نسبت جو ہوتی ہے نا نسبت یہ دیکھیں نا ایک گتہ ہے عام کتاب کو لگا ہوا ہے تو جہاں مرضی رکھ دو اس کی کوئی قدر نہیں لیکن جو گتہ قرآن مجید کو لگ گیا ہے اس کو بغیر وضو چھو ناجائز ہے ایک پٹھے پینٹ بنی ہے جو باتھروم میں لگ گئی وہاں بغیر جوتے کے جایا نہیں جا سکتا اور جو مسجد میں لگ گئی وہاں جوتے پین کے جایا نہیں جا سکتا یہ نسبت ہے بڑی چیز اگر میسرائے نصیب ہو اپنی نسبت کو مضبوط کر کے رکھا کریں اس کی جولانی کا مظاہرہ کیا کریں اس نسبت میں روز تبانائی آنی چاہیے میں آپ کو بڑی ذمہ داری کے ساتھ ایک بات بتاتا ہوں تجربے کی ہمیں جتنا کسی نے آکے کہا ہے نا نسبت کے خلاف ہماری نسبت اس سے زیادہ مضبوط ہوئی ہمیں جتنا کسی نے آکے کہا ہے نا آپ کو کیا ملا آپ کو کیا ملا تو ہم نے اتنا کہا یار جیسے جیسے تو کہتا جاتا ہے ہماری تو نسبت میں اضافہ ہوتا جاتا ہے ہمارا تو مزاج بدلتا جاتا ہے روز ایک نیا پڑھدہ کھلتا ہے روز ایک نیا رنگوازے ہوتا ہے روز ایک نئی تبانائی ابھی تھوڑے دن کی بات ہے ایک مولانا شرف الدین صاحب ہے مفتی صاحب وہ میرے حضرت صاحب کے مرید ہوئے مفتی تھے عالم آدمی تھے سرکار تاج و شریعہ ہمارے شیخ سے بیعت کی اب ہمارے حضرت صاحب کا اس وقت حال وہی ہے وَرَائِ تَنَّا سَيَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ اَفْوَاجَ اب فوجوں کی فوجیں لوگ آتے ہیں ہم نے دیکھا ہے صرف خالی مرید ہونے والے بار سینکڑوں کی تعداد میں ہزاروں لوگ بیٹھے ہیں کہ صرف بیعت اتنا کہہ دے ہم نے قبول کیا اس عالم میں اور جہاں حضرت صاحب کا اعلان ہو جائے کہ تشریف لانے وہاں لاکھوں کا مجمع جمع ہو جائے اور ایک جھلک دیکھنے کو لوگ ترستے رہتے ہیں یہ کیفیت آپ نے دیکھی وہ دور گزر گیا کہ بھی ایسا بھی ہوتا تھا ایک میں ہوتا تھا ایک تو ہوتا تھا اور تیسری تنہائی ہوتی تھی وہ دور بیٹھ جاتا ہے وہ لمحے کسی کسی کو نصیب آتے ہیں حضرت وہ مولانا شرف الدین صاحب کہتے ہیں وہ مرید ہوا مرید ہوا مجمع میں رسی عضرت پھینکتے ہیں یا چادر پھینکتے ہیں تو پکڑ کے مرید ہوا تو ساتھ ساتھ اور چادریں باندھی تھی لوگوں نے پکڑی اڑی تھی ایک مولانا میں جب بیعت ہو کے آیا ان کو بتایا تو مجھے کہنے نے کہ یار تو ایسی جگہ مرید ہو گیا جو تیری بات بھی نہ سن سکے جن کو تو دکھڑا بھی نہ سنا سکے جو مسروح ہی بڑے رہتے ہیں کام مرید ہو گیا ایسے پیر کا بیعت ہوتا جہاں تو جاتا وہ تیرے پاس آتے گفتگو ہوتی بات چیت ہوتی کہتے ہیں جب انہوں نے مجھے بہت زیادہ قائل کیا بہت زیادہ تو میں نے ارادہ کر لیا میں نے کہا بات ٹھیک ہے بیعت کہیں اور ہونا چاہیے تھے کہتے ہیں میں عشاء کے بعد سویا تو حضرت صاحب مجھے خواب میں ملے خواب میں اور فرمانے لگے مولانا جب آپ مرید ہوئے تھے تو آپ اس جانب بیٹھے تھے اس کونے میں آپ تھے اتنے لوگ آپ سے پہلے تھے اس حال میں آپ مرید ہوئے تھے اور جہاں تک بات چیت کرنے کی بات ہے تو آپ نے جو دل میں سوچا تھا وہ میں نے آ کے آپ کو بتا دیا ہے پھر بھی بڑی ضرورت ہو تو میرے صاحب زادے کا نمبر لے لیں اور فون کر لیا کریں بات ہو جایا کرے گی کہتے ہیں یہ ابھی بات ہوئی رہی تھی کہ میرے دروازے پہ دستک ہوئی تو میری آنکھ کھل گئی میری آنکھ کھلی تو میں پریشان ہو کے نمبر تو ملا نہیں ایک انجینئر صاحب میرے مولے میں رہتے تھے فرماتے ہیں وہ شام کو میرے پاس آئے اور کہنے لگے مولانا سنا ہے آپ حضرت مفتی اختر رضا صاحب سے مرید ہو گئے میں نے کہا تو کہنے لگے میں ان کے مدرسے میں کام کر کے وہ میرے پاس ان کے بیٹے کا نمبر ہے چاہیے آپ کو نمبر ہے چاہیے کہتے ہیں نمبر مجھے وہ شام کو گھارا آ کے دے گئے اب جب میں آستاندہ نور پہ بریلی شریف ملنے کے لئے آذر ہوا تو میرے دل میں خیال آیا جب میں اندر گیا نا تو میرے دل میں خیال آیا حضور خواب جو آئی تھی اتنی بھی جلدی کیا ہے ذرا ٹھہر جائیے آپ ملے جو تھے تو صاحب نمبر بھی دے ہی جاتے میرے دل میں خیال آیا تو سلام علیکم کے بعد حضرت کہنے لگے مولانا مجھے تو جلدی کوئی نہیں تھی آپ کے دروازے پہ دستک ہو گئی تھی مجھے تو کوئی جلدی نہیں تھی آپ کا دروازہ بجنے لگا تھا مجھے تو جلدی کوئی نہیں تھی لوٹنے کی ہر مشکل دی کنجی یارو اتھ مردان دے آئی اور مرد نظر کرے جس ویلے مشکل رہے نہ کھائی بس لوگو یہ یاد رکھو اور اس پہ عمل کرو انہیں نسبتوں کو مضبوط کرے ہمارا تو جیسے دن کا اجالہ چمکتا ہے نا چمکتا ہے دل کا اجالہ جیسے نیا دن چڑھتا ہے ہمارے لیے تو ایک نئی روشنی لے کے آتا ہے اپنے آپ کو بیدار رکھیں سورج اگر بار پورا نکل آئے نا تو جو آدمی آنکھیں زور سے بند کر لے اسے کوئی شئے نظر نہیں آتا پورا سورج نکلا ہوا بھی ہو سورج اسے نظر آئے گا جس کی اپنی آنکھیں بھی کھلی ہوں گی تو آنکھیں نہیں کھول رہے تو آنکھیں نہیں کھول رہے آنکھیں یہ شکوا آنکھیں نہ کھولنے کا ہے آنکھیں نہیں کھول رہے تو سورج کیسے نظر آئے گا